کہ آپ سے زیادہ یہ جو چیزیں ہیں خرافات یہ ہم بیان کرتے بھی ہیں اور مناظرہ میں بھی بیان کریں گے اور دنیا ایسے دیکھے گی کہ ہم کیسے بیان کرتے ہیں ان خرافات کو جن کی وجہ سے سچا مسلک دہروی خاندان کا سچا مسلک چودہ سو سال کا بدنام ہو رہا ہے ان خرافات کو کیسے ہم بیان کرتے ہیں یہ دنیا دیکھے گی فی الحال اجمالی کلام کی تفصیل جو متقلم کے ذمہ ہوتی ہے یہ جو اصول بنائے گئے ہیں یہ درختوں کے لیے نہیں بنائے گئے دیواروں کے لیے نہیں بنائے گئے یہ ہمارے لیے بنائے گئے ہیں لہٰذا اس اصول کو فالو کرتے ہوئے حضرت کو چاہیے کہ لکھے مروجہ سے ان کی کیا مراد ہے اور جو ہے ڈھول ہے شراب ہے عورتوں مردوں کا اخلاط ہے اس کی شریح حضیت کہ وہ شرک ہے وہ کفر ہے وہ حرام ہے مکروع تاریمی تنظیر اس کی وضاحت ان کے ذمہ یہ کر دینا پھر آ آگے بات لے کر جاتی ہے مروجہ سے مراد ہے جو مسجد میں ہوتا ہے اور ہم نے کیا ہے تلاوت ناد قرآن و حدیث کا درس اور یہودیوں عیسائیوں کی خرافات جو کارٹون بناتے ہیں جو خاکے بناتے ہیں اس کا رد کیا ہے دلود و سلام ہوا ہے لنگر تقسیم ہوا ہے یہ میلاد سے مراد ہے یا وہ جو عوام جو حالا شرابی کبابی کرتے ہیں وہ کرتے ہیں وہ مراد ہے ان کا مراد کیا ہے پہلے اس اجمال کی تفصیل تو کریں نہ کوئی ایک فرد کی تاجین تو کریں کونسا یہ جو ہم نے کیا ہے مسجد میں جس میں ہم نے نبی پاک علیہ السلام کی عظمت بیان کی یا وہ جو شہوت پرست لوگ کرتے ہیں وہ لوگ یہ تفصیل کریں پھر ہم آگے اس پر بات کریں نہیں یہ لکھیں یہ حضرت لکھیں یہ ہی ہے کہ نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم نے خوش دیکھ ایسے صداقی ورکی کریں اید میلاد النبی کی اختلاف تا اید میلاد النبی کی قیام کی گئی او دویت کی نبی اللہ علیہ وسلم تشریف روگ 10 سریت تشریف روڑدا دا وجہت دا کنا اسرا لی تورا انداخواروں دیکھے قوم اید میلاد النبی کی جلوس کی گئی ادت تحکم دا یا قوم اید میلاد النبی کی دے اروزی مدل جڑی گی یا لیک اے عبیوالا مدل جڑی گی لیکن فسل آبات ماتو اور اسکر گلی زیبا قوارٹ ہی گئی عیدت سے حکم دا دعویٰ کیوں لکی دعویٰ 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 یہ جزیہ یہ حرام ہے یہ تنظیحی ہے یہ تو آپ لکھیں گے اس کا منادرے میں ہم رد کریں گے جو جائز ہوگی شریعت کے تابع ہوگی شریعت کے مطاعت ہوگی اس کا ہم رد کریں گے جو شریعت کے مطابق ہوگی ہمارے بزرگی کے اقوال دونوں فریقین کے مسلمہ اکابرین کے اقوال کے مطابق ہوگی ہم اسے صدق و جان سے قبول کریں گے جو اقوال کے خلاف ہوگی انشاءاللہ یہ سب گواہ ہیں زفر بنوری اٹھ کر رجوع کرے گا کہ یہ خلاف ہے ابھی مجھے پتا چلا یہ کتاب میں سے دلیل موجود ہے پہلے میں اسے بیان کروں گا رجوع کروں گا اور صرف بیٹھک میں نہیں منافقوں کی طرح بیٹھک میں نہیں یہ ریکارڈ کر کے یہ ہو رہا ہے یہ دوسروں ممالک میں بھی جائے گا اور جہاں زفر بنوری ممبر پر بیٹھے گا اس جوزی کو بیان کرے گا اور اگر نہیں کرے گا تو آپ کا جوتہ اور زفر بنوری کا سر ہم ایسے ہیں لیکن یہ بات کھولے ہم مجادلہ نہیں چاہتے جو ہوتا ہے کہ آپ اس میں لڑتے جگڑتے ہیں بات نہیں ہوتی فیصلہ نہیں ہوتا وہ چیز ختم کریں ایک ایسا منادرہ ہو جہاں سے حق واضح اور دنیا کہے کہ ہاں منادرہ ایسے ہوتا ہے جو کوہٹ کے خطے میں ہوا ہے ہم یہ چاہتے ہیں آئیں میدان میں آپ مروجہ کی تفصیل کریں یہ لکھے نا آپ کعبت اللہ کا مہدر یہ ہے اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں حرام سمجھتے ہیں مطلعہ تلیمی سمجھتے ہیں یہ کام آپ کرتے ہیں ہم کرتے ہیں ہم کہتے ہیں آپ کام کرتے ہیں تو آپ بتائیں آپ ان کو کیا سمجھتے ہیں اعتراض کون کر رہا ہے اعتراض ہم کر رہے ہیں سائل بن کر آئے ہیں یا مجیب بن کر آئے ہیں یہ بتائیں مضبط آپ ہیں سائل بن کر آئے ہیں سائل بن کر آئے ہیں آپ اس وقت کسی صورت میں آئے ہیں مضبط آپ ہیں دلائل آپ پہ ہیں آپ نے اس کو ثابت کرنا آپ نے بتانا ہے سائل بن کر آئے ہیں یا مجیب یہ صرف بیٹھیں گے ثابت ہم ہی کر رہا ہی ہے نہیں تو چینج آپ نہیں کیا دا وہ آپ نہیں کیا حضرت ان لفظوں کی سمجھ آ رہی ہے سائل بن کر آئے ہیں یا مجیب یہ سائل بن کر آئے ہیں آپ سے پوچھنے آئے ہیں آپ سے وضاحت کرنا آئے ہیں حضرت یہ سائل بن کر آئے ہیں شرائط لکھنے کے لئے آئے ہیں اور سائل بن کر آئے ہیں سائل ایسے نہیں ہوتا سائل اور مجیب کا فرق ہے آپ تو انہیں سمجھائیں کم اصلا یہ طرف داری نہ کریں خدا کے لئے حق کی وضاحت ہے تو میرا ساتھی غلط ہوگا انشاءاللہ رب کعبہ کی قسم میں موہ پر کہوں گا آپ کی موجودگی میں کہ یہ جزی جو ہے اس پر میں آپ حق پر نہیں ہیں یہ کام کریں یہ سائل بن کر آئے ہیں مجیب شرائط تک بات آگئی اور اب یہ سائل ہے شرائط آ کر جو سائل ہوتا ہے وہ یہ پوچھتا ہے حضرت صاحب یہ مسئلہ مجھے سمجھائیں اعتراض اس کا حق نہیں ہوتا آگے سے منادرے کا چیلنج کرنا ڈیڑھ دینا اور شرائط طے کرنا اس کا حق نہیں ہوتا تو ابھی کس لئے ہیں یہ کیا ہیں یہ بنیاد نہیں ہے مبادیات میں سے نہیں ہے منادرے کی یہ مبادیات میں سے ہے نا مبادیات میں سے ہے نا یہ منادرے کی مبادیات میں سے ہے تو آئیں پھر لکھیں ان پر جو جزیات ہیں جن پر آپ کو اختلاف ہیں دیکھیں ہم نے لکھ دیا کہ میلاد مستحب ہے اب اس میں یہ ساتھی بھی ہمارے سمجھتے ہیں ان میں سے جن جن جزیات پر آپ کو اعتراض ہے اس جزی کا لکھیں اس کی شریح حیثیت لکھیں پھر جب ڈیڑھ فائنل ہوگی اس میں ہم اپنے اکابرین جن کو ہم مانتے ہیں بزرگ مانتے ہیں وہ اکابرین جن کو آپ بزرگ مانتے ہیں دونوں کی کتابوں سے ان کا رادی یا ان کا اضباط ہمارے ذمہ ہوگا ہم کریں گے انشاءاللہ کریں گے آپ لکھیں جز جزی کو ہے شراب ہے عورتوں مردوں کا اختلاف ہے جنڈیاں ہیں کعوے کا مارڈل ہے یہ جو کچھ ہے ارے کو لکھ کر اس کی شریح حیثیت لکھ دیں بس بات ختم بس بات ختم اترہ کوئی ہمارے ہیں آپ گل سنو کر رہے ہیں چیلنج پہ کرنے ہو توسی تو خلاف شراب چیلنج پہ کرنے ہو توسی پینڈی خوڑی جی توسی کرنے ہو چیلنج جب بھائی عید میں ناد و نبی یہ حیثیت ہے ہیک سال ہے وہ ٹھیک ٹھیک کیا اگلی وضاحت لے آنے ہاں اس کو بات اوپے کرنا ہے چیلنج قبول ہنجی کے ٹھیک ہے جو مناظرہ کرنے ہاں ہر کے تھی یہ گل پورے سال تھی نہیں یہ بنوئی سے ہنجی گل لکھنا توڑے بدرگنی اولادیں اچھا سینڈے توڑا نہیں سینڈے اچھا سینڈے اگلی گل ایک ہونے جو تسی حقشائیاں ویڈو سموینیوں سنو سموینیوں فرض سموینیوں فرض الین سموینیوں اس نے کہے حیثیت ہے ہونے تو سی دس ہو جی ملادی کی شریعت حیثیت ہے ہرم جو جو جیتے بیان کر رہا ملادی شریعت سے لکھے دیئے ملادی شریعت سے پاک ملادی شریعت سے پاک حالا تو مارڈ لیلی شریعت لکھ کریں جو جڑے بیتنا شریف تھا اسی تفصیل دس سے لکھا ہے منادرت نہ کریں آپ لکھیں آپ اس اجمال کی تفصیل کریں اے توسی مربانی کرو کہنا توسی ساری چکی ہو میرے دیمو بیناڈی پہ خموش اٹھالا لائے گئے ہیں بس خموش اچھے ان بول نے پہنگا خلاف شرعہ ہم نے لکا خرافات ہم نے لکی ملہمہ 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 میں بھی چکتی نہیں نا مولو ہون ذکر کرو اللہ تعالیٰ حق کو صادق کریں اللہمہ صاحبی بات ہے نجی آپ نے لکھتے ہیں محفر ملاد جو خرافات خلاف شریعت امور سے پاک ہوں خلاف شریعت امور کی وضاحت ہم آپ سے مانگ رہے ہیں خلاف شریعت امور اسے شمال کی تفصیل کرنا ہے نا آپ سے مانگ رہے ہیں نا خلاف شریعت جس محفل میں خراف ہو بھنگ ہو مرز و عردوں کا اختلاف ہو پاسف فاجر ہو ناچنا گانا ہو دھمال ہو دھول ہو تھاپ ہو گھنگرو ہو ان چیزوں کو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ہم تو اسے آپ اس پر پھر بھی مروجہ ملاد کا لفظ بول رہے ہیں کعبہ کے رب کی قسم ہے اس کی طرف ملاد مصطفیٰ کی نسبت کرنے کو بھی ہم بیعت بھی سمجھتے ہیں کہ جہاں پر عورتیں ناچیں جہاں دھمال ہو جہاں شراب ہو جہاں بھنگ ہو جہاں زراہ ہو اور اس محفل پر ملاد مصطفیٰ کا لفظ ہمارا ایمان یہ گوارہ نہیں کرتا ہم ملاد مصطفیٰ نہیں کہتے وہ شعبتوں کی تسکین کی محفل ہے ملاد مصطفیٰ کی محفل نہیں ہے آپ پھر کے آپ کی ذمہ کیا ہوگا حضرت سب کو جام کر دیتے ہیں ایسا کریں پھر مزید میں بیٹھ جاتے ہیں میں تقریر کر لیتا ہوں میں اپنے موقف کو کتابوں سے بتا دیتا ہوں میں تقریر کر لیتا ہوں